نمشکار میں ہوں اسوک برما آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹونٹی نیوز دیت و پردیس کی خبریں دیکھنے کے لیے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اتر پردیس میں فلم نرمان کیندر فلم سٹوڈیو اور شنسر بورڈ ہونا کیوں آواز سکے کیونکہ فلمی وائرس پھیلاتے ہوئے کہانیوں کے جرئی ججبات باتنے والے نیپوٹیزم کی پیدائیس چھوٹی سہروں سے بڑے سپنے دیکھنے والے کلاکاروں کے پرتیبھاؤں کا حنن کرتے ہیں پروانچل کے لاکھوں پرواسی کلاکار کرونا کال اور فلمی وائرس کے کرنا اب جانا نہیں چاہتے ہیں ایک کچھ اپنے اپنے چھتر میں کرنا چاہتے ہیں ای آر انٹرٹینمنٹ کے فاؤنڈر ڈائریکٹر فلم اموم ایونٹس آرگنائزر اروند چترانس نے کہا کہ ایکٹر پروڈیوسر کمال آر کھان کی ایک پوشٹ بھٹ کیمپ کی دادا گیری بیا کر گئی اور استعدا گیری اور گھنگواجی سے ہندی پرانچ سے آئے پرتیبھاؤان کالاکاروں کا منوبر گرتا ہے اس لئے اتر پردیس فلم نرمان کیندر سنسر بورڈ فلم اسٹوڈیو کا ہونہ لاکھوں کالاکاروں اور اتر پردیس فلم ادھو جگت کے لئے بہت ہی مہتپون ہوگا یہ فلمکار ایسے ہیں کہ کسی بھی کارنبس ان کی فلم نہ کرنے والے ایکٹر ایکٹریس کو مانسک روگی کا قرار دے دیتے ہیں کمال آر خان کے انصار ان کی فلم آسکی ٹو کو سو سانسنگ راسپوت نے جب منع کر دیا تو مانسک روگی ہو گیا اور کہہ دیا گیا کہ کس کی حالت فروین بابی کی طرح سے ہونے والی ہے ارے تم انڈسٹری کے مالک ہو تمہارا دہتو بنتا تھا کہ اگر ایسا ہے تو تم اس بات کو لوگوں سے سیر کرو اور علاج کی بات کرو لیکن تمہیں تو فلمی جاجنیتی کرنی ہے میں سبھٹے کی پریمی کا پروین بابی جب مانسک روگی ہو گئی اور بیمار پڑ گئی تو فلم انڈسٹری کے لوگوں نے محیس پر بھی کئی طرح کے آروق لگانے لگے تھے لوگوں کا کہنا تھا کہ محیس نے پروین کا استعمال کیا اپنے فائدے کے لیے پروین کے اسٹیادم اور رتوے کا استعمال کیا اور اب وہ انہیں ٹھیک نہیں ہونے دینا چاہتے اب رہا سوال جب سساندھ سنگھ رازپوت نے آج کی ٹو اپنی بیستہ کے قرآن مانا کر دی تو مانسک روگی ہو گیا اور مکس بھٹے نے محیس بھٹے سے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی حالت پروین بابی کی طرح سے ہونے والی ہے تو آپ لوگ گدوں کی طرح سے تماسہ دیکھنا چاہتے ہیں اور پھر بعد میں پروین بابی کی طرح سے سساندھ سنگھ رازپوت کے نا رہنے پر فلمی راجنیتی کے روٹیاں سیکھ کر اپنی پبلسٹی کرنا چاہتے ہیں کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ سساندھ سنگھ رازپوت کی گولفرین ریا چکرورتی محیس بھٹ کی چہیتی ہے جس کے کندے پر محیس بھٹ کے سر رکھنے کا فوٹو والل ہو رہا ہے یہ جانچ کے بھی شہر ان کی بیٹی ساہین گھر میں ہی سائک ہو جاتی ہے تو ان کو پتہ نہیں چلتا اور باہر ان کی فلمیں نو کرنے والے لوگ کو سائکو گھوزت کر دیتے ہیں ایسا یا پہلی بار نہیں ہوا ہے یا کئی فلم کلاکار کے ساتھ ہوا ہے آپ کی کھٹیا فلم کو کوئی اچھا ایکٹر کرنا نہیں چاہتا جب کنگنر انعوت نے آپ کی ایک فلم کو منع کر دیا تو آپ درو بھیوار کیے اور اس کو گھوزت کر دیا اس کو سائکو گھوزت کر دیا اس کو بھی آپ نے یہی کہا کہ فروین بابی کی حالت ہونے والی ہے کچھ ورسوں بعد آپ نے فروین بابی کے اوپر ایک فلم بنائی وہ لمحے جس کی ہرون کنگنر انعوت تھی اور کنگنر انعوت فلم دیکھنے گئے تو آپ گیٹ پر کھڑے ہو کر اسے بھگا دیا اور کہے کہ میں تمہیں فلم نہیں دیکھنے دوں گا آپ نے آؤٹسائیڈر ہونے کے ناتھی اتنا بڑا درو بھیوار کیا کنال کھیمو نے اپنے فلم منع کر دیا تو آپ نے بولا کہ یہ رڑکا سائکو ہے سہانہ گوزوامے کو آپ نے بولا اس کا بھی ہر سپروین بابی کی طرح سے ہونے والا ہے آپ نے پاکستانی ہیروین میرہ کو کہا کہ اس کا ہر سپروین بابی کی طرح سے ہونے والا ہے لیکن بھگوان کی انکمپا ہے کہ ان تینوں ہیروینوں کا کچھ نہیں ہوا اور جہاں سے کریانی بن کر ایکٹریس کنگنر انعوت جبردست دھنگ سے اُبھر کر انڈسٹری میں پیر جمائی ہوئی ہے آپ بنوگے بڑے فلم میکر اور سیکس مرڈر اور گندگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دکھاتے دنیا جانتی ہے کہ آپ لوگ کتنے چندی چور ہیں کوئی فلم آپ کا نہ کریں تو مانسک لوگیں کہہ دیں گے اور پیسے آپ دیتے نہیں ہیں کنگنر انعوت نے اپنی پہلی فلم گنگشتر کے فلم میں سینڈوچ مانگا لی تھی تو آپ نے 23 روپے کی بل تھما دیا تھا آپ لوگ فلمی وائرس سے کب تک چھوٹے سہروں سے بڑے سپنے دیکھنے والے پرتیبھاون کلاکاروں کا حنن کرتے رہیں گے کرپیا آپ تو بند کرئیے ہم سمست سماجک سانسکرٹک اور سمسیوی سنگٹھنوں اور راجنتاؤں سے بنتی کرتے ہیں کہ اس سمیں کلاکاروں کا منوبل آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے کرپیا آپ سبھی لوگ مل کر ساتھ دیجئے کیونکہ یہ آپ کے ہر آئیوجن کی صوبہ کلاکار ہی بڑھاتی ہیں اکتباتیں اربین چترانس نے کہی ہے